اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں اپنے چینل خوابوں کی تابیت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ کو درود و سلام کی برکات بتاتی چلوں حضور تائیدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں بسم اللہ شریف پڑھنے کی کیا تابیر ہے خواب میں بسم اللہ پڑھنا رزق ملنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ خواب سنت و حرفت میں وافر حصہ ملنے پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ خواب میں بسم اللہ پڑھنا علم کے زیادہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے بسم اللہ پڑھنا گمرائی کے بعد ہدایت ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ اس سے کوئی گم شدہ چیز مل جائے گی اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ بسم اللہ شریف لکھ کر مٹا دی ہے تو خواب میں بسم اللہ شریف لکھ کر مٹا دینا یا یہ دیکھا کہ کوئی پرندہ وہ اٹھا کر لے گیا ہے تو یہ خواب عمر کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے اور رزق کے کم ہونے کی نشانی ہے اور بعض اوقات بسم اللہ لکھنا ذرائط میں منافع حاصل ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اور اگر کوئی خواب دیکھے کہ خواب میں بسم اللہ شریف لکھی ہے تو یہ خواب رزق ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے جس شخص نے یہ خواب دیکھا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا گھر میں برکتیں ہوں گی اور رحمتوں کا نظور ہوگا تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں اور ہماری حوصل افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ